اسلام علیکم ناظرین آج کی اس ویڈیو میں میں آپ کو کسی بھی پکچر کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا سکھاؤں گا اور اس کو بڑی ہی آسان طریقے سے بیک گراؤنڈ چینج کرنے کے بعد پین جی فائل میں کیسے سیف کرنا ہے میں آپ کو یہ بھی سکھاؤں گا بلکل مشکل نہیں ہے ہمارے جو ایڈیٹر حضرات جن کو کافی مشکل پیش آتی ہے کبھی کسی تصویر کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہوتا ہے یا کسی تصویر کو وائٹ سے بلو بیک گراؤنڈ یا بلو سے وائٹ بیک گراؤنڈ کرنا ہوتا ہے تو اس کو آپ کیسے آسانی سے چینج کر سکتے ہیں تو جی ناظرین آپ گوگل براوزر کھول لیں گوگل کروم کھول لیں کوئی بھی انٹرنیٹ براوزر کھول لیں اس پہ جا کے لکھیں کہ ریموو بیک گراؤنڈ آپ کے پاس یہ جو پہلا لنک آ رہا ہے نا یہ ریموو بیک گراؤنڈ اس کو اپن کریں ریموو ڈاٹ بی جے ریموو ڈاٹ بی جے اپن کرنے کے بعد آپ یہاں پہ اپلوڈ پکچر کوئی بھی پکچر جس کا اپنے بیک گراؤنڈ چینج کرنا ہے اس کو یہاں پہ اپلوڈ کر دیں میں اپنی یہ جو یوٹیوب چینل کی پروفائل پکچر ہے اس کو یہاں پہ اپلوڈ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں جی ایسے ناظرین اس کو آپ اپلوڈ کریں گے یہ بلکل کپل اف سیکنڈز میں ابھی میری پیچھے ایک ویڈیو اپلوڈ ہو رہی ہے اس کی ویسے اس نے تھوڑا سا ٹائم لیا ہے نہیں تو بلکل سیکنڈز میں ہی اس کو اپلوڈ کر لیتا ہے اور اس کو پروسس کرنے کے بعد فوراں آپ کے پاس بیک گراؤنڈ ختم کر دیتا ہے اس کو پین جی فائل بنا دیتا ہے بڑا کوکلی کرتا ہے ویسے ہی ابھی یہ اپلوڈنگ ہونے کے بعد تھوڑا سا اس نے پروسس لیا یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ پیچھے بیک گراؤنڈ موجود ہے ابھی یہ دیکھیں اس نے بیک گراؤنڈ کو ختم کر دیا ریموو کر دیا ہے آپ کو بہت کسی اڈاپ فوٹوشاپ میں جا کے لمبا کرنے کی ضرورت نہیں ہے یہاں سے جس بیک گراؤنڈ آپ نے ریموو کیا ڈاؤنلوڈ پہ کلک کیا پکچر نیچے آپ کے پاس ڈاؤنلوڈ شیپ میں آگئی یہ دیکھیں ناظرین اب یہ پکچر جنسی ہے اس کی میں پروپٹیز میں جا کے آپ کو دکھاؤں تو ڈاٹ پی این جی فائل ہے میں اس کو رینیم کر لیتا ہوں اور رینیم کرنے کے بعد اس فائل کو یہاں سے کٹ کر کے مطلوبہ جگہ کسی بھی جگہ اس کو پیسٹ کر لیتا ہوں میرا مقصد اس کا بیک گراؤنڈ چینج کرنے سے یہ ہے کہ میں نے اس کا ایک لوگو بنانا ہے اپنے یوٹیوب چینل کے لیے لیکن آپ اس سے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں آپ کی کوئی پاسپورٹ سائز پکچر ہے آپ اس کو بلو سے وائٹ بیک گراؤنڈ یا وائٹ سے بلو بیک گراؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو یہ بڑے آسانی سے بیک گراؤنڈ رموو ہو جائے گا آپ اس تصویر کو پین جی فارم میں لے جا کے ڈاگ فوٹو شاپ میں پیس کریں اور یہ جیسے میری بیٹی کی تصویر ہے اس کا بیک گراؤنڈ چینج کرنا تھا تو یہ دیکھیں جی یہ تو اور آسان ہے میں نے اس تصویر کو اپلوڈ کیا یہ تھوڑی ڈی ایس الار کی پکچر ہے اس نے اپلوڈنگ میں تھوڑا سا ٹائم لینا ہے یہ اپلوڈنگ ہو رہی ہے آپ کے سامنے یہ اسی طرح بہت سمپل سا پروسس ہے جسٹ اپلوڈ ہو جائے گی اپلوڈ ہونے کے بعد اس نے اس کو پروسس کر لینا ہے اس کا وائٹ بیک گراؤنڈ تھا وہ اس کو رموو کر دے گا اور مجھے ایک پین جی فارم میں یہ دیکھیں وائٹ اس کا بیک گراؤنڈ ہے اس نے اس کو پروسس کرنے کے بعد رموو کر لیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے بیک سے اب وائٹ بیک گراؤنڈ رموو ہو چکا ہے میں اس کو ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اب بڑے آسانی سے آپ اس کو پیچھے بلو بیک گراؤنڈ لگا سکتے ہیں یا کوئی بھی مکلوبہ یہ جو آن لائن نے آپ کو میں نے رمووڈ ڈاٹ بی جی ویب سائٹ بتائی ہے اور بھی یہ آپشنز دیتا ہے کہ پیچھے بیک گراؤنڈ آپ چینج کر سکتے ہیں کوئی سینری لگا سکتے ہیں یہ بھی آپشن اس میں مجود ہے اور یہ انتہائی آسان ہے اس کے لئے کوئی بہت زیادہ ٹیکنیکل ہونا ضروری نہیں ہے آپ جسٹ ایزی سٹیپس میں سے جا کے اس کو آسانی سے بیک گراؤنڈ چینج کر سکتے ہیں اور یہ میرا یوٹیوب چینل ہے فاروق برٹ کے نام سے پلیز ڈو سبسکرائب آپ اس کو سبسکرائب ضرور کریں میں اس طرح کی انفرمیٹیو ویڈیوز اپنے ناظرین سے شیئر کرتا رہتا ہوں تینک کیو سو مچ